موسیقی ہر اس بات کا بھی ہے کہ کیا سرکار کو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کس قانون کے بعد میں کس قسم کا ویرود ہونے جائے گا یا پھر کس انداز میں کس اس طر پر ویرود کا اس طر بڑھتا چلا جائے گا اتر پردیش میں آج پورے علاقے میں دھارہ سو چوالیس لاغو کر دی گئی تھی کیا سرکار کو اس بات کا اندازہ پولس کو نہیں تھا کیا اوپر دروی یا پھر یوں کہیں کہ پردشن کاری ہنسک ہو جائیں گے اور پھر اس انداز میں وہاں پر گاڑیاں جلائی جائیں گی یہاں تک کی میڈیا کی اوپی بینٹس بھی جلا دی جائیں گی حالانکہ ان تمام چیزوں کے بیش میں اب جبکہ کوٹ نے بھی کیند سرکار سے لے کر کے گریم انترالیس سے جامعہ انیوستی پر ویچ ہاتھوں پر لاتی چارج کے معاملے میں معاف کر جائے گا دلیہ ہائی کوٹ نے جواب ماغا ہے تو ادھر ایمیو کے معاملے میں الہاباد ہائی کوٹ نے جواب ماغا مگر سپریم کوٹ نے کیند سرکار سے بھی اس پر جواب داخل کرنے کو کہا ہے اب سوال یہ ہے کہ دیش جل رہا ہے اس جلتی ہوئی آگ کے پیچھے آخر ذمہ دار کون ہے کیا وہ لوگ ہیں جو بینا جانے سمجھے بوجھے سڑکوں پر اتر کر ہاتھ میں ڈیزل پیٹرول کی بوتنے لے کر کے آگزنی کر رہے ہیں پتھر بازی کر رہے ہیں لاتی ڈنڈے برسا رہے ہیں یا پھر ستہ پکش جسے اپنے دھروی کرڑ کی راجنیتی کے سہارے آگے آنے والے وقت میں اپنی ستہ کو محفوظ رکھنا ہے یا آگے آنے والے وقت میں لمبے سمجھ تک راج کرنا ہے یا پھر بپکش کو جب یہ لگنے لگتا ہے کہ صاحب سب کچھ تو ستہ پکش کے پاس جا رہا ہے تو ایسے میں ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اور ایسے موقعوں کو بنانے کی کوشش پورے طور پر وہ کرتے ہیں مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں اترپردیش میں آج بڑے سطر پر ہنسا ہوئی ہے آئے سنتے ہیں پہلے مکمتری یوگی آدھتنات کہہ کیا رہے ہیں اس سراسک اپدربی اور راجک تتوں کی دوارہ بپکشی دلوں کانگریز سمیت انہیں سبھی بپکشی دلوں کے سنگرکشن میں کیا گیا کی گئی ایک سرارت ہے اور اترپردیش کے اندر لکھنوں میں اور سنبھل میں جس پرکار سے بہانوں پہ آگ لگا کر کے آگزنی کرنے کا پریاض ہوا ہے بیاپک روپ سے وہاں پر توڑھوڑ کرنے کا پریاض ہوا اس پرکار کی اپدربی گدبدیوں کو قطعی سویکار نہیں کیا جائے گا میں نے پہلے دن بھی اس بات کو کہا تھا اور سبھی سے بینم رپیل کی تھی کہ لوگ تندر میں ہنسا کے لئے کوئی جگہ نہیں سمباد سے سبھی سمسچوں کا سمادھان ہو سکتا ہے ہم لوگ سٹیجن ایمنمنٹ ایکٹ کے نام پر دوسپرچار بند کریں لوگوں کو واسطیبک جانکاری ہونی چاہیے لیکن راجنیتی کی روٹی سیکھنے والی کانگریس سپا اور بامپنتھی سنگٹنوں نے جس پرکار سے آج مہابندی کے نام پر پوری دیش کو آگزنی کی چپیڑ میں جھوکنے کا پریاض کیا ہے یہ اسویکار ہے اور اتر پردیش میں اس پرکار کی تتوں کے ساتھ ہم سکتی سے نپٹیں گے میں نے اس کے بارے میں ابھی ایک بڑی بیٹھک بلائی ہے اور میں اس چیز کو سوئم سمکسا کر رہا ہوں میں سوئم دیکھ رہا ہوں اور جو بھی جمعیدار ہوگا اس کی جواب دیئی بھی تیہ کریں گے اس ہنسا میں لیپت پرتیک تتو کی پروپرٹی کو جبت کریں گے اور اس جبت سے سارجنک سمپتی کو ہوئے نقصان یا کہیں پر پبلک پروپرٹی کو جو ڈیمیج کیا گیا ہے وہ سب ویڈیو گرافی میں آ چکے ہیں سی سی ٹی بی کی فوٹیج میں آ چکے ہیں ان سب کی پروپرٹی کو جبت کر کے ان سے ہم اس کا بدلہ لیں گے اور سکتی سے نپٹنے کے لئے اس کے بارے میں میں نے کہا ہے پورے پردیش کے اندر دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے کہ آٹھ نومبر سے نرنتر چل لائی ہے بینا پرمیشن کے کوئی بھی پردرسن نہیں ہو سکتے اور پردرسن کے نام پر آپ ہنسا کریں یہ سویکاری نہیں ہے اس پرکار کی اور سماجک اور عراجک گدویدھیوں کو قطعی کسی بھی ستیتی میں پردارسط نہیں کیا جائے گا میں نے سویم بھی سبھی اسطر کی پولیس عدکاریوں کے ساتھ سویم باتچیت کیا سب کو آوشک نردیش دیئے ہیں کیونے اپدروی تتوں کو عام جنتہ کو کوئی پریشانی نہ ہو عام جن کے آوہ گون میں کسی پرکار کی کوئی بادہ نہ ہو لیکن اپدروی تتو جہاں پر بھی ہو سکتے کے ساتھ اس سے نپٹنے کی کاروائی بھی پرارم کریں دیکھیں نامسیق بھرم کی ستیتی پیدا کرنے کا پریاس کر رہا ہے بپکس جس کے پاس آج کوئی مددہ نہیں بچا ہے جو اپنے کرتیوں سے جنتہ کے دوارہ درکنار کر دیا گیا ہے وہ آج جس پرکار سے ناغرکتہ قانون کے نام پر بھرم کی ستیتی پیدا کرتے ہوئے لوگوں کو گم رہا کر رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ ناغرکتہ قانون کسی جاتی کسی مد کسی مذہب کے خلاب نہیں بھارت کے ہر ناغرکتہ کو سرکسہ کی گارنٹی دیتا ہے بھارت کے اندر آئے ہوئے سرن آردھیوں کو یہاں پر سرن دے کر کے بھارت کی سناتن پرمپرا کو آگے وڑھاتا ہے اس قانون کے نام پر گم رہا کر کے لوگوں کو ہنسا کے لئے پریڑیت کرنا یہ دیش دروہی کرتے ہے اور اس پرکار کی کرتے کو سویکار نہیں کیا جانا چاہیے اس پرکار کی راجکتہ پون گذہبیتیوں کو کسی بھی حالت میں سویکار نہیں کیا جائے گا سوست اندردیس دے گئے ہیں عام جن کو کسی پرکار کی کوئی دکت نہ ہو اس کی بیوستہ سنشت کریں اس کے لئے بھارت سمکسہ کریں کس اسطر پر کہاں پر کون لوگوں کے قارن اس پرکار کی گھٹناوں کو انجام دیا گیا ہے خاص طور پر لکھنوں میں اور سنبھل میں سنبھل میں بھی دو سڑک پریوہن نگم کی بسیج جو سڑک کے کنارے کھڑی تھی گیاپن دینے کے بعد جانے والے اپدروی تطو نے ان پر آگ لگائی ہے لکھنوں میں لگ بھگ ایک درجن باہن جس میں آٹھ کیاس پارٹنوں ٹو ویلر ہیں اور اس کے بعد تین چار کیاس تین چار جو ہیں وہ بھی بین ہیں اور ایک روڑ بیچ کی بس ہے اس کو بھی آگ لگانے کا کرتے کیا گیا ہے ان نے اگر پرپرٹی پبلک پرپرٹی جہاں بھی ڈیمیج ہوئی ہے ہم انہی اپدرویوں سے اس کی وصولی کریں گے ان کی سمپتیوں کو نلام کر کے اس کی وصولی بھی کریں گے مکہ منتری یوگی عادتنات کا یہ بیان جو کہ آپ اس وقت سننے تھے بہت سخت اور صاف شبدوں میں انہوں نے کہا کہ جن پبلک پرپرٹی اس کو لقصان پہنچایا گیا ہے توڑ فڑ ہوئی ہے جلایا گیا ہے حالانکہ اس میں میڈیا کی اوپی بین کا بھی کرو کا بھی ذکر کیا اس میں ان تمام چیزوں کی بھرپائی ان لوگوں کو کرنی ہوگی جو کی ویڈیو گرافی کے ذریعے جن لوگوں کی چہرے اس میں آئے ہیں جو لوگ اس کے دوشی ہوں گے چھوڑا نہیں جائے گا مگر یہ استثی جو اس وقت سرکار سخت ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے شروعات سے کیا سرکار کو اندازہ نہیں تھا کہ استثی ایسی ہونے جا رہی ہے جب پولیس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ صاحب استثی ایسی ہوگی دھارہ اکسو چوالیس لگانے کی ضرورت ہے پورے اتر پردیش میں دھارہ اکسو چوالیس لگا دیا گیا تو پھر ایسی استثیوں سے نپٹنے کے لیے کیا پولیس کے پاس بل جو ہے پریابت میں نہیں تھا یا پھر تعداد میں کمی تھی یا پھر اسٹیٹیجیکلی فیلیر رہا پولیس سے پرشاہ سن کا اور آج اب سختی سے نپٹنے کی بات ظاہر طور پر سرکار کر رہی ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے تاکہ ایک سبق بھی جائے مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں اصل ذمہ دار کون ہے کیا ایسے لوگوں کے خلاف میں کاروائی ہو جانے سے یہ چیزیں رک جائیں گی یا پھر جان بوچ کر کے اس حرصہ کو سڑکوں پر پھالایا جا رہا ہے وپکشی پارٹیوز کے ذریعے جیسا کہ آروپ لگ رہا ہے ستہ پکش کے دوارا یا ستہ پکش اس میں سیاست کر رہی ہے ہم اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص مماری سوئی چرچہ میں شامل ہو چکے ان کا تعریف کلا ہے اس سے پہلے آئیے نگا اس ریپورٹ پر ڈالتے ہیں انیس دسمبر کی صبح ایک بار پھر دیش کو جلانی کی سازش کے ساتھ شروع ہوئی سی اے کے خلاف بھیل سڑکوں پر اتر آئی دلی، لکھنو، سنبھل، ہائدرباد، بینگلیورو جانے کتنے شہروں میں دیش کو جلانی کی نیت سے اپر دربی سڑکوں پر آ گئے پولیس پر پتھربازی کی گئے لوگوں نے نعرے بلند کیے گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا اور اسی آگ کی آنچ میں سیاسی روٹیاں سیکھتے راج نیتا بھی نظر آئے سبھی ناغریکوں کے اندر یہ ڈر ہے کہ جب انہیں کہا جائے گا کہ آپ ثابت کرو کاغذ دکھاؤ کہ آپ دیش کے ناغریک ہو تو اس دیش میں گریبوں کے پاس کاغذ نہیں ہیں ستر پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کے پاس کچھ بھی دکھانے کو نہیں ہوگا کاغذ دکھانے کو نہیں ہوں گے تو پھر ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ دیش چھوڑ کے جاؤ تو وہ کہاں جائیں گے یہ دیش تو اپنا ہے یہ دیش تو سب لوگوں کا ہے یہیں پیدا ہوئے ہمارے باپ دادا پڑھ دادے سب یہیں پیدا ہوئے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے آخر کار بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح کا بھیدواب جانبوچ کر کے کر رہی ہے جس سے انہیں کرسی ملنے میں آسانی ہو یہ کیول کرسی پانے کے لیے کالا قانون لائے ہیں سٹیجن امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف سماجوادی پارٹی ہے اس کا بیروت کرتی ہے کہ دھرم کے آدار پر کسی کی بھی ناغرکتہ تینی ہو سکتی ہے ارسی لائے گی ان پی آر کرے گی اور اس میں مول ادیس یہ ہے کہ آپ کو ڈاکومنٹ دکھا کر کے اپنی ناغرکتہ صدھ کرنی ہے یہ صرف مسلمان کا معاملہ نہیں ہے اس دیس کے جو سارے گریب لوگ ہیں ڈاکومنٹ کا پرابلم ان کے ساتھ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے جو دلیت مہادلیت سمودھائے ہیں ان کے پاس کھاتا کھسرا نہیں ہوتا ہے جمین کا کاکج نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ بھومیہین لوگ ہوتے ہیں جو مائگرینٹ لوگوں لیور ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں بیدہ کہیں اور ہوتے ہیں پڑھائی کہیں اور ہوتی ہے کام کرنے کے لیے کہیں اور جاتے ہیں ان کو ڈاکومنٹ بنوانے میں دکھت ہوگی اس دیس کے جو انپر لوگ ہیں ان کو اس میں پریشانی ہو سکتی ہے ظاہر ہے سی اے اے اور این آر سی کے نام پر سیاست کا کام بھی بخوبی چل رہا ہے ایسے میں عام لوگوں کی بیچ آدھی ادھوری جانکاری پہنچائی جا رہی ہے سیاست کی سازشوں کا شکار لوگ آج سڑکوں پر ہیں سرکار کی طرف سے لوگوں کو سمجھانے کی کوششیں بھی ہیں لیکن سیاست کے پھیر میں فسے لوگ شاید یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ دیش کو جلا کر نقصان کس کا ہے دیکھیں ہنسہ کہیں پہ بھی ہو کسی بھی اسطر پہ ہو ہم نہ پولیس کی ہنسہ کا سمرتن کرتے ہیں اور نہ ہی ہم بھیل کی ہنسہ کا سمرتن کرتے ہیں اور جو لوگ گمراہ کرنے کے شریعانتر میں لگے ہوئے ہیں اس پورے کے پورے مدیو کو طول دے کر کے اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جنتنت کی طاقت سے جو پراست ہو چکے ہیں وہ جنتنتر کو گنڈا تندر کے مادہم سے اس کا اپرحال کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی یہ شریعانت ساجشیں پوری طرح سے ناکام ہوگی اور جنتہ اس کو موہ توڑ جواب دے سی اے اے کے ویروت میں لگی آگ اب دیش کے شہروں اور راجیوں کو جھلسا رہی ہے لوگوں کو بھڑکانے کی راجنیتی کا شکار عام لوگ ہو رہے ہیں ان سب کے بیچ سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیش بھر میں سیاست کی نفرت کے ساتھ بھڑکی آگ آخر بجھے گی کب اور آئیے ان سوالوں پر نگاہ ڈالتے ہیں جو آج اٹھ رہے ہیں اور آر نائن ٹی وی جن سوالوں کو اٹھا رہا ہے کہ آخر ان تمام چیزوں کے پیش میں سی اے کے نام پر سیاست اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو دوسرا یہ کہ مسلم سمدائے تک سرکار کی بات پہنچ ہی نہیں رہی یا پھر یہ سمجھا جائے کہ بھارتی ناغرک ہیں تو پھر کیوں پردرشن مسلمس کر رہے ہیں ان کو کس بات کا ڈر ہے کیا اس بل کے اندر ایسا کوئی پرابدھان ہے اگر نہیں ہے تو پھر کیا وپک ستہ کے لیے دیش کو جلنے دے گا کچھ ایسے سوال جس میں مسلموں میں ناغرکتہ چھیننے کا ڈر آخر کس نے بیٹھایا یا پھر کون دے رہا ہے افواہوں کو ہوا ہمارے ساتھ اس وقت ہمارا پورا پینل جھوڑ چکا ہے ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں چرچہ کے شروعات کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور پروکتہ سندیب دوبے جی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں سواغت ہے سر آپ کا ساتھ میں ہے کانگریس پارٹی کے نیتا سنجے گپتہ جی ساتھ میں ہمارے سار وارشت پترکار کے طور پر راہل لال جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سواغت ہے آپ کا سر راجنیتک وشلشک کے طور پر پربندر سیٹھی جی ہے آپ کا سواغت سر سنجیب کوشک جی راجنیتک وشلشک کے طور پر ہمارے ساتھ میں جڑیں گے تھوڑی دیر میں اور مفتی شمون قاسمی صاحب بسلم سکولر کے طور پر ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں پہلا سوال سندیب دوبے جی میں آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اترپردیش کے مکمہنٹری یوگی آدھتنات کا وہ بیان بھی لائف سنوایا جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ سختی سے اب ہم نے پٹنے جارے آج جو کچھ اترپردیش کے اندر ہوا اسمبل سے لے کر کے لکھنوں میں لوگ بوتلز میں پیٹرول اور ڈیزل بھر کر کے لائے تھے آگ زنی کرنے کے لیے آگ لگانے کے لیے کیا سرکار کوئی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کیا سرکار پولیس پرشاشن خاموش تھی یا پھر غفلت کی نید میں تھی کیوں ہونے دیا گئے یہ ساری چیزیں پولیس پرشاشن غفلت میں نہیں تھی پولیس پرشاشن ستر کی تبیب دیکھیں جو بھی گھٹنایا ہوئی اس کو روکا جا سکایا نیانترڑ میں ہے کوئی ایسا نہیں ہے انیانتریت ہو گیا میں دوسری بات کہوں گا یوگی جی کا جو گستہ ہے وہ بھی جایا جائے کیونکہ ایک وقتی اپنے سماج کے لیے چوبیس گھنٹا جگتا رہتا ہے کام کرتا ہے محنت کرتا ہے ارے سر وہ ذیمہ داری ہے کسا اکتر پردیش بنامی میں لگا ہوا ہے تو چاہیے کہ وہ یہ اسپیکٹ کرتا ہے اتر پردیش کے اندر آٹھ پبلک پروپٹی اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے جواب دہی آپ کی ہے سر اتر پردیش سے لے کر کے اندر کے سرکار میں آپ بیٹے ہیں کیا اتر پردیش کے ڈی جی پی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا جب دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی جاتی ہے اس کے بعد میں یہ گاڑیا کیوں جنی لوگ اپنا گصہ جاہیر کر رہے ہیں یا لوگ گصے میں ہیں تو ہم کیسے مطلب آپ سکشم نہیں ہیں ہم ان پہ لاتھیاں برسائیں وہ ہمارے دیش کے ناغریک ہیں ہر وقتی کو اپنی بات کہنے کی تو کنٹرول پانے کے لئے سرکار کے پاس اگر ہم ان کے ساتھ لاتھیاں برساتے تو آپ ہی کہہ رہے ہوتے کہ ان پہ لاتھیاں برسا رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے دیش کے ناغریک ہیں ان کو کسی نے اگر برگلا دیا ہے تو صحیح راستے پہ لانے کا کام بھی ہمارے یہ جو ہمارے لوگ ہیں پولیس پروشاسل کا فیلیر سرکاری بسوں کو جلائے گیا میڈیا کے گاڑیوں کو جلائے گیا جنے کیوں دیا گیا سر یہ ہو لے کیوں دیا گیا آپ کو میں بتاؤں یہ پریوجیت ہو رہا ہے راجنیتک کچھ اس میں لوگوں کو اپنا فائدہ دکھ رہا ہے اس طرح کی راجنیتک پارٹیاں کل تک سوئی ہوئی تھی آج ان کے لوگ ڈکل کے گھنڈا گردی کر رہے ہیں بلکل پریشان ہونے کی جو رہت نہیں ہے میں صرف اپنے بھائیوں سے یہی نیمتنگ کروں گا جل جا رہی ہے چیزیں لوگ لوگ پیکٹرول لوگ پیکٹرول ڈیزل بوتروں میں رکھ کر کے جید میں لکھ کر کے دھرنا پردشن کے جگہ پر پہنچ رہا ہے اس کو اندولن کا نام دیا جب بلکل اندولن میں سنجھے گپتا جی سنجھے گپتا جی ذمہ دار کون اس حصہ کے لئے ذمہ دار کون آج جو الگ الگ جگہوں پر ہوا دیش کی الگ الگ حصہ سے جو تصویریں سابنے آ رہی ہے آج ہی کی بات نہیں پیشلے کئی دنوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں آج جو کچھ ہوا کیا اس کو روکا جا سکتا تھا سرکار کا فیلئر پرشانسن کا فیلئر پولس کا فیلئر یا پھر جنتہ جب دیش کی اندر ایک ایسی سرکار ہو کی جو اپنے ساری طاقت کو پریوک کرتی ہے کسی ایک ورک کو کسی ایک دھرم کو کسی ایک جاتی کو دھوانے کے لیے اور جب اس کا کانون پاس کر دیتی ہے تو جنتہ کے پاس یا لوگوں کے پاس عام آدمی پڑھے لے کے چھاتروں پر عام ویقتیوں پر پورے دیش میں چکی اگر شب شروع ہوا یہ سب چیز تو یہ کہا گیا کہ کچھ کچھ چھاتر تھے آج پورے دیش کے اندر جب یہ بات جاری ہے تو کیا وہ سارے لوگ بے وکوف ہیں انپڑ ہیں جہل ہیں یا انہیں کوئی برگلا سکتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے کیا آپ کے نظر میں برگلانے کا کام نہیں ہوا ہے نہیں ہوا سر نہیں ہوا مطلب مسلمانوں کی ناغرتتہ چھنی جاری ہے آپ یہ بھرم کیوں فیل آ رہے ہو کہ مسلمانوں کی ناغرتتہ اس سے چھنی جاری ہے یہی تو ہو رہا ہے کیوں لوگ سڑکو پر ہیں کیوں لوگ سڑکو پر ہیں آپ مجھے ایک میرے افسر تو دیجئے میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں اس بارے میں جانکاری تک نہیں کہ یہ امنیڈمنٹ ایپٹ کہتا کیا ہے وہ بھی پردرشن کر رہے ہیں آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہاں پہ analysis کر رہے ہیں ماف کرنا میں آپ سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے اور بینا معلوم ہوئے لوگ سڑکو کے اوپر اگجنی کر رہے ہیں پتھر بازی کر رہے ہیں یا سرکار کا ویروت کر رہے ہیں کیا ان کو اپنی جان دینے کا ان کو شوق ہے اگر کوئی آدمی ویروت تب کرتا ہے جب یہ اتی ہو داتی ہے جب یہ آپ سمجھئے کہ جس طریقے سے سرکار اپنے کسی کارے کو پورا نہیں کر پا رہی مہنگائی کے اوپر آپ بات کر لیجئے جی ڈی پی پہ بات کر لیجئے آپ بیروز گاری پہ بات کر لیجئے کسان کی بات کر لیجئے شیڈول کار شیڈول ٹرائب کی بات کر لیجئے ان پہ تو چرچہ نہیں ہے آج اس طرح کے شوقوفے سرکار نے چھیڑے ہیں اس لیے کہ دھیان ڈی ورڈ ہو سکے اور اس ڈی ورڈن کے اندر جب عام پبلک کی بات کو سنا نہیں جا رہا ہے سرکار نے کانون پاس کر دیا ہے آپ بتائیے راستہ کیا بچائے سرکار نے کانون پاس کر دیا ہے میں آپ کے بیج میں بولا نہیں ہوں مگر بگر آپ سرکار نے دو منٹ دہرے رکھیں اگر سن لیں گے اگر آپ سن لیں گے تو راستہ نکل جائے گا سرکار نے کوئی تیس تکوئی میں آپ کے بیج میں بولا تو نہیں اگر ایک لوگ دو لوگ چار جنگیں جنگیں اگر یہ اس طرح کے ماملے ہوتے تو ہم یہ سمجھتے کچھ لوگوں کو بھیکا دیا گیا ہوگا جب پورا دیش اس آگ میں جل رہا ہے احمد آباد چلے جائیں پروتر چلے جائیں یوپی چلے جائیں ڈلی چلے جائیں آپ کہاں کہاں بات نہیں کریں گے پورے دیش میں ہیدر آباد چلے جائیں اگر زیادہ لوگ پھیلائیں تو وہ جائز ہو جائیں میں یہ نہیں کرتا ہی نہیں میں نے یہ کب کہا میں نے یہ کہا کہ یہ یہ ایک تو پہلی بات میں نے بتائی کاران آپ نے کہا تو میں کاران بتا رہا ہوں دوسری بات اب آپ مجھے بتائیے جب یہ حالات ہیں تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو نیتہ ہیں بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہیں ان کا کام نہیں ہے لوگوں کے بیچ میں جائیں ان کا کام نہیں ہے سرکار کا جا کر کے باتچیت کریں ان کا کام نہیں ہے کہ امن کے وشے پہ یہ چرچہ کریں یہ سارے لوگ گائے میں پرید رشے سے کیوں کہاں ہیں میں پونچھا چاہتا ہوں دیش کے گرہ منتری صاحب سندیب جی بیٹھیں آپ بتا دیجئے کس جنگہ جا کر کے انہوں نے بٹن کی کس لوگوں سے بات کی کہاں آپ کے مکھے منتری ہیں مکھے منتری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بچانے کی کوشش نہیں کی مکھے منتری جا کر کے لوگوں سے ملتو نہیں جیئے آپ کتنی بڑی کیابلٹ ہے پیشا جنتہ کا خرچ ہوتا ہے کیوں نہیں لوگوں کے بیچ میں جا کے بات کرتے ہیں میں آپ سے بلکل نہیں کہہ رہا ہوں میں اگر ان کے بیچ میں شانتی امن کو قائم کرنے کی ذمہواری کس کی ہے سرکار کی ہے نا پرساشن کی ہے نا میں آپ کے بیچ میں بولا ہوں میں آپ کے بیچ میں بولا ہوں میری بات کو ملنے ہو رہے ہیں میں سب کے پاس میں سب کے پاس ایک بار جو رہا ہوں اس کے بعد میں میں آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آج لوگ سرکیوں پر ہیں کانگریس کا آپ نام ہے آپ مجھے بتائیے آپ جس طرح سے جس طرح سے آپ مسلمان بن کے اور جس میں جاتے لوگوں کی عواز جاہب بڑھے لکھوں کے لگوں کو بڑھکانے کا کام کر رہے ہیں وہ بڑھکانا پلیس بڑھکانے کا بھارتے جنتہ پارٹی کی صلاح کو نہ مانے آپ اس کو ایک سیکنڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں آپ دونوں کی طرف واپس آ رہا ہوں میں آپ دونوں کی طرف واپس آ رہا ہوں مفتی شمون قاسمی صاحب کوئی ایسا قانون جو کہ مسلمانوں کو راست نہیں آ رہا کوئی ایسا قانون جو کچھ لوگوں کو راست نہیں آ رہا ہے یا پھر ایک ایسا قانون جس میں غیر مسلم الف سنکھے کو کو ان تینوں دیشوں سے یہاں پر کچھ مدد دی جا رہی ہے تو اس نفرت میں مسلمان گاڑیوں کو جلائے گا توڑ پھڑ مچائے گا سب کچھ کرے گا جائز ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ذرا مجھے بھئی معذرت چاہوں گا تھوڑا سا میری بات کو کہنے دیجئے دراصل جو یہ کیب ہے یہ افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان میں وہ پریوار وہ برادری وہ قوم جو وہاں مانیٹی ہے ان کے لیے کہا گیا ایسا نہیں کہ دوسروں کے لیے منع کیا گیا وہ نہیں آ سکتے ان کا ٹائم گھٹایا گیا کہ پانچ سال میں انہیں یہ تیہ کرنا ہے سر وہ اس پر تو بات بہت ہو چکی ہے ہاں میں وہ یہ سوال نہیں ہے کہ وہ قانون اگر مسلمانوں کو پسند نہیں آ رہا ہے سڑکو پر اتر کر کے پچھ لوگوں کو اسے مسلمانوں کو ٹارگیٹ مت کریے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ایک ایک ایسی استدھی پیدا ہو گئی ہے غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے ابھی این آر سی تو آیا ہی نہیں اس کا پراروپ کیا ہوگا اس کا سوروپ کیا ہوگا وہ اس کے اوپر تو کوئی چرچہ ہی نہیں ہوئی ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں میں ایک ایسا ایک ایسا میسیز پہنچ گیا کہ آپ کی نہیں آپ سنوئے دیجئے دیکھیں سنوئے میشتر میشتر سنوئے میشتر میشتر وہاں سکشن کوئٹ نے کرایا سنوئے ایک سکر ایک سکر ایک سکر شمون خاصمی صاحب میرا سوال سیدھا سوالی ہے میرا سیدھا سوالی ہے کہ آج جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے آگزنی سے لے کر کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا کیا یہ چیزیں آپ اس سے جائز تھیرا رہے ہیں نہیں میں جائز کی بات نہیں میں یہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو نہ ہی ہاں سے کوئی نکال سکتا ہے اور نہ ہی سرکار نے ایسا کچھ کہا ہے اس میں صرف یہ ہے آپ سرکار کے ساتھ کہ سرکار کو آپ کی جو یہ چیز آئی ہے کہ ان کی ناغرکت سے مطالق تو کچھ آئی نہیں سر آپ سرکار کے ساتھ بھرم میں ابھی نہیں نہیں آپ لوگ یہ بھرم پیدا مطلب ہیں یہ بھرم پیدا مطلب ہیں اپنا کلیر کھیجئے ابھی آپ کی نگاہ میں یہ بیچ میں بھولیے نہیں اچھا سہی ہے ہو رہا ہے یا تو یہ بار سام میں آپ سے میں ڈیبیٹ ایسا تھوڑی ہوتی تو لینا پڑے گا نا سر آپ کو کیا ٹھیک ہے سرکار سام ایسا ہے پہلی بات تو آپ کو میں بتایا کہ اس بات سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ ان کی ڈیبیٹ کرایے یہ تو کھچڑی بات رہے کہہ رہے ہیں یک ادھر سے کہہ رہے ہیں ایسا ہوتی کھیں ڈیبیٹ ارے سر آپ اپنی بات کریے دوسرے کیونکہ غلط ہے ارے سر آپ آپ کو میں پورا موقع دے رہا ہوں نہیں شامل خاسمی صاحب دونوں طرح کی تو باتیں نہیں ہوں گے ایک سٹینڈ کیا ہے آپ یہ سنتو لے دونوں ہمارے قابل دوست اب بات پوری کیجئے نا سر دیکھیں طریقہ یہ ہے جب ہم خاموش رہے ہیں سر ڈیبیٹ کا طریقہ چھوڑ دیجئے نا آپ بات رکھیں سر آپ اپنی بات رکھیں آپ کہاں کہنے دی رہے ہو یا شامل صاحب بات رکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ ابھی جب این آر سی کے اوپر ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی ابھی میں آپ یہ ایک بات آئی آرے سر بہت ڈیبیٹ ہوئی کس نے کہا ڈیبیٹ ہوئی این آر سی کے اوپر ہی آیا کیپ دوپر آیا میں یہ بات یہی کسی لکھائی میاں ہیں یہی چیز ایک کنیکٹر ہو رہی یہی چیز ایک کنیکٹر کرنی چاہیے میں کہہ رہا ہوں این آر سی چھوڑ دیجئے یہ قانون جو آیا ہے اس کے بنیاد پر مسلمان یا غیر مسلم لوگ جو بھارت میں اس وقت ہنگامہ کر رہے ویروت پر درشن کر رہے جیسا کہ ستہ پکش کے طرف سے آروپ لگ رہا یہ ٹھیک ہے آگزری توڑ پڑ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اسٹین لیجئے سر نہیں آپ کو ایک بات بتائیں کہ جو لوگ آگزری تو کرنی نہیں چاہیے اور وہ لوگ تو اپنا پورامن پروٹیسٹ کرنے کا ہر ناغریک کو مولی کا دکار ہے اس کا وہ اپنی بات کو کہیں اور سرکار تک اپنی بات پہنچا ہے اور سرکار کا کرتب یہ ہے کہ اگر وہ کچھ یہ سمجھ رہی کہ میں ابھی بندل علیگر سے آیا تو وہاں کمیشنر نے چار سو پان سو لوگ کو ڈی ایم نے بلایا وہاں اور ان کے یہی سوالات تھے تو انہوں نے یہ کہا ابھی تک جو ہے کوئی ایسا پراؤدان نہیں آیا ہے اور میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں ایک ناغریک ہونے کے ناتے کہ اس کے اوپر ابھی تو یہ ہے نہیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اب تو یہ ہے کہ جو مانیٹی کے لوگ یہاں آ رہے ہیں تو اس لیے پکس کو اور وپکس کو دونوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے راشتی سمپتی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور جو بچے سر ایک لائن تو لیجے سر سر ایک لائن تو لیجے کہ یہ ویروت پردرشن سراسر غلط ہے نہیں ہونا چاہیے قانون میں ایسا کچھ نہیں ہے ایک کلارٹی دیجینا آپ سر مسلم سمدائے کے ایک مسلم سمدائے کے ایک رہنماد کے طور پر آپ اس سمدائے میں دیکھے جاتے ہوں گے آپ کی بات کا اثر ہوگا سر تو بتائیے کہ یہ ویروت پردرشن نہیں ٹھیک ہے یا کہیے کہ ویروت پردرشن ٹھیک ہے وہ مسلم قوم کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوں بھئی اپنی بات کو پروٹیسٹ کرنا تو یہ مولک ادھیکار ہے ہر شہری کا یہ مسلمانی اسم آپ کی رگاہ میں ایک قانون ٹھیک ہے یا نہیں سر نہیں نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں آپ کیا میرا سمدائے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے میں کون ہوتا ہوں میں یہ کب سے آپ سے پوچھ رہا ہوں ہماری سمپتیوں کو سرکاری سمپتیوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اپنی بات کو پرامن تکیر سے کہنا چاہیے اگر کچھ ایسے لوگ برگل آ رہے ہیں تو سرکار کیا کرتب یہ ہے سرکار جو کچھ کر رہی ہے سرکار نے جو قانون بنایا قانون بلکل ٹھیک ہے اس پر محمد شمون قاسمی صاحب کا یہ کہنا ہے تو پھر مسلم سمدائے کو آپ لوگ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں قاسمی صاحب مسلم سمدائے سمجھ رہا ہے وہ اپنی بات کو جائز طریقے سے اپنی بات کو رکھ رہا ہے اور سرکار کا بھی دھیرے دھیرے جیسے ان کے وقت تب بھی آ رہے ہیں ابھی یوگی جی نے کہا کہ یہ انواشیہ طور سے لوگ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ این آر سی جو آسام کا ذکر کیا آسام میں سپریم کورٹ نے کرائی تھی یہ سرکار کا اعلان ہے تو کیا سرکار کسی ناغریک کو اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس بیس کے اوپر وہ باہر جائے گا وہ اندر آئے گا سرکار تو کہہ رہی ہے سرکار تو کہہ رہی ہے کہ کرائٹلیاں بنا ہوا ہم پورے دیش میں لاغو کریں گے اس میں کوئی کسی بات ہے اس کو اتنا دب کر کے دھریک کے ساتھ مت کہی راہو لال جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تھوڑی سی کلاتی آنے دیجئے سرکار تھوڑی سی کلاتی آنے دیجئے سرکار سنجد گپتا جی ایک سیکنڈ سنجد گپتا جی ایک سیکنڈ راہو لال جی اب مجھے لگتا ہے کہ شمون خاسمی صاحب بہت جیجا کریں چیزوں کو کلاتی کے ساتھ راہو لال جی میں پرندر جا پھر آپ کے طرف آ رہا جب بار صاحب سب سے پہلے تو جو ویروت پردرسن ہو رہا ہے اس کو علف سنکھک کا ویروت پردرسن کہنا ہی غلط میں خود اس کا سمرتن کر رہا ہوں کہ جو یہ جو ایکٹ بنا ہے وہ سمیدھانی ہے اور میں نے کئی بار کہا بھی ہے کہ سپریم کورٹ پر ٹکے گا بھی نہیں لیکن سرکار نے جس طرح سمیدھانی سرکار جو سی اے اے بنا ہے وہ اس جواب کے لئے اور یہ سپریم کورٹ میں لکھا دوں گا اور میں کیونکہ رہا ہوں سپریم کورٹ ہو جیسے پر ٹکے گا بھی ہے میں بلکل سمیدھان لیتا ہوں سمیدھانی ہے میں پورے ویڈیاں کے ساتھ دھنا ہوں دو کلاس پھیتے سکتے ہیں آپ آجہ کیوں نے میری آواز کو دبایا جا رہا ہے لباس آئے لباس آئے دے کے اس کے ساتھ آواز کو دبایا جا رہا ہے آپ اپنے بھاری میں بھولئے اپ دیکھیں یہ اپ آپ پر ٹکیٹ پھولئے میں بھولئے یہ دیکھیں یہ توہمت کے دورہ موسیقی 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 سوال یہ ہے کہ کیا ستہ پکشن بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار نے اسے خوبصورت لبادے میں لپیٹ کر کے ایسا پیش کر دیا جو کہ سمدھانی اعتبار سے ٹھیک ہو جو قانونی اعتبار سے ٹھیک ہو مگر اس کی منشاہ میں آپ کے سوال کا بھی جواب لوں گا مگر اس کی منشاہ ٹھیک نہیں رہی جو عروب لگا ہے جب پھر ستہ پکشن جائے گی ہے یا پھر ستہ پکشن اس کو اس حساب سے پیش کر رہا ہے کہ جنتہ ایموشن میں آیا اور سرکو پر ایسی تصویر ہو یہاں پہ سارے بدھی جیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بڑا مجھے بڑا دکھ لگ رہا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کو بڑے جور سے بولو گے سب کے مائک لگے ہوئے ہیں سب کو سنائی دے رہا ہے آپ یہاں پہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہو آپ کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں جب تک ان کو آپ کی بات آپ اپنی بات رکھیں آپ کو اپنی بات رکھنے سے کون روکتا ہے آپ نے اپنی باری پر بولوں سے بہتر رہے گا نہیں آپ نے شروع کر رہا پہلے بولنا ان کی بات رہا بولانا سب کیوں آپ پیس راہو لالدی پروندر جی پروندر جی سر پیس بات رکھیں سر بات رکھیں سر بات رکھیں راہول جی یہ میرے اپرٹیویٹ ہو رہا ہے یہ بیٹھ کے پوٹم نہیں ہے سمیں کے پوٹم نہیں معلق ایک دوسرے کی بات سنیں گے نہیں تو سر بات رکھیں گے دیکھئے جو سیٹیجن امینڈمنٹ بل ہے جو وہ ایک بن چکا ہے ایک طرح سے قانون بن چکا ہے اس کا سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے کرا ہے اس کا جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا وہ ایک الگ بات ہے دیکھئے اس دیش کے اندر کوئی بھی آدمی بے فکوف نہیں ہے آپ یہ مجھ سمجھئے کہ جو لوگ پردرشن کر رہے ہیں انہیں یہ سیٹیجن امینڈمنٹ بل ایکٹ کو سمجھ نہیں آیا ان کو سب سمجھ آ رہا ہے لیکن ان کے اندر جو ڈر اور ایک بہیک استیتی ہے وہ اینر سی سے ہے جو ویسٹ بینگول سے جو پانچ لاکھ جنمن ہے یا ان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے جو پانچ لاکھ چالیس ہزار مسلمان آئے ہیں ویسٹ بینگول سے جو ہندو آئے ہیں پانچ لاکھ ان کو تو اس کے تحت سیٹیجن شپ مل جائے گی جو مسلمان ہیں وہ اینر سی کے تحت ان کو باہر نکالا جائے گا دیکھیں یہاں کی سرکار جو سب کا ساتھ سب کا وشواس جو ہے سب کا وکاس اور سب کا وشواس وہ وشواس دینے میں کامیاب نہیں رہی ہے جو آج کا مسلمان سر آنا تو ہے نا یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا وہ تو آنا ہے دیکھیں وہ دیکھیں آپ بھی بات کو سمجھئے آپ اگر جنیو کا ایکزامپل لیتے ہیں جنیو میں پچاس پرسنٹ گیر مسلم سٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ جو یونین ہے جو سٹوڈنٹ یونین ہے وہ تیرہ سال سے نہیں ہے اس سے پہلے پانچ بار جو اس کے دیکھتے ہیں وہ گیر مسلم بنے ہیں جامیاں کے وہاں کے جو مسلمان جو شاتر ہیں درکی ستیتی میں اگر انہوں نے شانتی پورن پردرشن کرا آپ میری بات کو سمجھئے کچھ اسماجک تات جو اسماجک تاتیں یا وپکش اس آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہی ہے جنہوں نے بسوں کو جلایا گورنمنٹ پروپرٹی کو جلایا پولیس کے اوپر پتھراف کرا اگر میں کوئی انہتک کام کروں گا میں آگ لگا کے بھاگ جاؤں گا جو وہاں پہ پولیس کا جو جتنا بھی بربرتہ ہوئی ہے وہ آمز جینون سٹوڈنٹ کے اوپر ہوئی ہے اس بات کا بھی ان کے اندر بوکھلات ہے ان کے اندر ڈر ہے سرکار کو ایک وشواس دلانے کی ضرورت ہے اور یہاں کے مسلمان کو ایک وشواس دلانے کی ضرورت ہے کہ این آر سی سے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے شرنارتی اور گسپیٹے میں فرق ہے جو صحیح اکتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا اس بات کی اشورٹی دینے کی ضرورت ہے مگر میرا سوال سندیب دوبجی آپ کو میں پورا بقت دے رہا ہوں اور شمون خاسمی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سندیب دوبجی آرٹیکل نائنٹین یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ناغریک کو بھارتی ناغریک کو اپنی سرکار کے خلاف میں ویروت پردرشن کرنے کا رائٹ ہے عدکار ملتا ہے اگر یہ ویروت پردرشن جب اس کی شروعات ہوئی شروعات میں تو ہنسہ اتمک تو نہیں ہوا تھا اگر جامیہ انیوستی کے چھاتر جینیو کے چھاتر یا الگ الگ علاقوں کے لوگ جنتر منتر یا پھر پارلیمنٹ سٹیٹ کے طرف جانا چاہتے تھے یا کہیں بیٹھ کر کے ویروت پردرشن کرنا چاہتے تھے وہاں اگر پولس ان کو جبرن نہیں ہٹاتی ان کو کرنے دیا جاتا راملیلہ میدان میں جگہ دے دی جاتی یہ سرکار کوئی ایسا پرادھان دھوڑ لیتی کہ صاحب یہاں نہیں آسکتے آپ آپ کو راملیلہ میدان میں بیٹھنا ہے تو بیٹھئے ہفتوں بیٹھئے بہینوں بیٹھئے لیکن سڑکوں پر اتپاد برداشت نہیں کیا جاتا کیا یہ سرکار اور پرشاسل سے تھوڑی سی چوک ہوئی ہے دیکھیں چوک سبد کا پریयوگ میں اس لیے نہیں کروں گا اس کو تھوڑا ہم دوسرے دھنگ سے سمجھتے ہیں دلی میں جو سرکار ہیں ہمارے ماننی ارون کیز ریوال جی مکمنتری ہیں اگر کسی کو بھی کوئی اپنی بات رکھنی ہے تو ایک گیاپن ہوتا ہے ایک کاغذ میں اپنی بات لکھ کے آپ سرکار تک بھی پہنچا سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ سرکار کا کوئی پرتنیدھی منڈل اگر آپ سے نہیں آتا ہے تو وہاں جو پولیس کے لوگ ہیں ایس اچو ہیں یا ڈی ایم کے لوگ ہیں تو یہ پوری گھٹنا جو بن رہی ہے یا جس طرح اس کو بڑھایا جا رہا ہے اس میں میں پوچھنا چاہتا ہوں تو بیپکچ کے کسی بھی دل سے جو لوگ آج پردرشن کر رہے ہیں کیا کوئی بھی پرتنیدھی منڈل جا کے ماننی گریہ منتری سے مل کے اس بات پہ کوئی اپنی ایک پتر بہوہار کری چھوٹا سوال اس میں یہ ہے وہ ایک کہہ رہے کہ ہم تو پولیس جو ہے پولیس جو ہے اپنا کام کر رہی ہے ہم تو پولیس سکو پر ہے سرکار کا کوئی نماندہ کیونی آرہ ہمارے پاس میں سرکار کا کوئی نماندہ آنا چاہی ہے سرکار کا کوئی نماندہ آنا چاہی ہے سر سر سنجھے گمتا جی آپ کا نام سندیپ نیئے ایک سیکنڈ سر سنجھے گمتا جی سوال یہ کہ ذمہ داری کس کی تھی میرا سوال سنیے نا سوال یہ کہ ذمہ داری کس کی تھی کیا آپ پردرشن کاری سرکار کے پاس جاتے ملاقات کرنے کے لیے یہ سرکار کا یہ دائیو تھا کہ حالات بگڑ سکتے ہیں لائیہ ہم کوئی ایسی کمیٹی بنا دیتے ہیں جس پر ان کی شنکا ہے ان کی سنشوئی کو دور کر دے یہ کیا ہونا چاہیے تھا تو شاید آج یہ آگزنی کی تصویریں ساپنے نیائے سر یہ سارے وشاہ پر شنکسط کے اندر چرچہ ہوئی سبھی پارٹیوں کے پردرشن میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں سر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے پریاجت ہو کے کام کر رہے ہیں اگر اس کا جیتا جاگتا ہوں دہ رہنا ہے یوگ اندر یا دو جیتا جاگتا ہوں دہ رہنا ہے اکلیش یا دو جیتا جاگتا ہوں دہ رہنا ہے ممتا بردودودے نیتا جاگتا یہ بسکت کا کام ہے کہ کھرے رہا پلنگلوں دوانوں کو بھڑکاؤ انہیوں کو بھڑکاؤ جو سرکار کے چلاف پھڑے ہو سکیں وہ بھڑکاؤ کر رہا ہے سرکار کو بڑنام پر ملکی کوشی سرکار نے اپنی پوری جمداری بخوبی نہیں بھائی ہے یہ بیل جو بنا ہے وہ بھارت کے ناغریکوں کے حط میں ہے اور اس سے سرکار کوئی سمجھواتا نہیں کرے گی اور رہی بات وہ سمبیدھان کی دعائی دے رہے ہیں یہ سمبیدھان سممت ہے اور یہ بھارتیوں کے ادھکار کی ناغریکوں کے ادھکار کی یہ رکشہ کرتی ہے یہ بیل دوسری بات رہی بات جو یہ آگ لگانے کا کام کر رہے ہیں یا ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہوئی سائی ہو کسی کو بھی اس بھی کوئی دکت نہیں ہے نہیں ہے نہ ہوگا ہم سب لوگ مل کے اچھا پر آ سکتے ہیں پہلے یہ بہت کم سے بھارت پر بھارت ہوتا ہے لیکن آئیے جو لوگ آگ لگاتے ان سے آپ کنارہ کسیے یہ لوگ آگ لگائیں گے سنجے گپتا جی اپنی بات رکھے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے دیکھئے بہت سنجید کیسے سر جھکا کے کہنا چاہتا ہوں جو جمعواری سرکار کی ہے یہ ساری چیز کے آروف ویپکش پہ لگا دینا چاہتے ہیں ارے بھائی صاحب آپ آپ کانون لے کر کے آئے ہیں ویپکش تو لے کر کے نہیں آیا ویپکش نے بھروت کیا اور اس کے اندر جب یہ بہت سے لوگوں کی سوچی ہے کہ یہ سویدان کے سویدان سمت کانون نہیں ہے آپ کو سننے کے لیے کوئی کمیٹی بنا دینی چاہیے تھی آپ کو چرچہ کر دینی چاہیے میں اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں یہ سارے پہ کریا ہو گئی پھرا آپ تکستہ پھر آپ بہت کر رہی ہے پھرا آپ بھول رہے ہیں کہہ سنسال سے چرچہ ہو گئی رہے بھائی صاحب بھول رہی ہے پھرا بھول رہی ہے پھرا بھول رہی ہے پھرا بھول رہے ہیں اس پردیکشن کے دوشے سلیئے میری باتات ساتھوں کے نام کو بدنام کر رہے ہیں سنجھے گپتہ جیسے راہو لال جی کیا کہیں چھوک ہو رہی ہے ہاتھ میں لے کے ہاتھ میں سبا لائم اسے راہی ہے یہ جوٹے لوگ ہیں یہ جوڑ دونے والی سرکار ہے اور یہ قریب کہ جوڑ کر رہا ہے اس کو غلط نہیں کرتے ہیں یہ کس کے لائے کی سرکار ہے یہ وہ سرکار ہے جو کسی کو سننا نہیں چاہتی ہے یہ سرکار ہے کہ مجھے مجھے بولنے نہیں دیا یہ سرکار ہے سر آپ لوگ سکرین پر اچھا نہیں لگنے سر دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے سر جلدی سے جل سر سبر political masters یہ کہوں گا کہ یہ بالکلی تھا بھائی ہے اس کو بولنے دیجیے نہیں سر آ decrease آپ شخت کو ڈاکھ نہیں کر پا ہے آپ اس شخص کو مطرب طور پا رہے آپ سوئے ہی پارے ہوں آپ ہے نینیت ان سندھان صانچوزان پاکت نہیں کیے تھا آپ کا نینیت سندھان صغیر بھی تو پاکت پاکت ہوتا دیکھیں جببہ صاحب جببہ صاحب ہمیں یہ بولنے نہیں دے رہی ہیں سر سسا اتنا 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 sãoようcis ببتارہ چھلے 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 اب آپ چاہی سننا نہیں چاہتے ہیں آپ 내 كانتوں کا نام بدنام کیا جاتے ہیں سم تو لجیے تم میدان کی بات نہ کرے صور کروڑا صور record یہ سرکار نے بہمت کا دروپیوک کرتے ہوئے سمویدھان ویروڈی کانون بنایا ہے اور میں ابھی بھی کر رہا ہوں سپریم کورٹ میں یہ کینسیل ہوگا ہے لوگوں کو سانتی پونڈ دھرنا پردرسن کرنے کا پونڈ ادھکار ہے دیش کے سارے جو سرسلسٹ بھارت کے سیکشک سانسطان ہے ان سارے سانسطان کے ویدیارتی اس کے ویروت کر رہا ہے وہ دھنیواد کے پات رہے کیونکہ سمویدان بچانا سبوں کی جنواری عجب آر صاحب اور اس کو کسی بھی کیولا مگر اس کیا ویروت پردرشن کے اندر کی آگ کی آگزنی کی تصویروں کو خردنگئی کو اپدروں کو روک سکتی تھی سرکار جو سرکار خاموش بیٹی رہی بلکل روک سکتی تھی سرکار اور سرکار نے جان بوچھ کے ان کو نہیں روکا ہم لوگ کئی ویڈیو فٹیس جب دیکھ رہے ہیں مگر بپکش نے بھی بپکشوان راہو لائے اپنی باری پر بولیے گا راہو لال جی کیا وپکشی پارٹیوں نے اپنی وہ بھومکہ نبھائی جس کے بنیاد پر ان تصویروں کو آگزنی کی تصویروں کو رکھا جا سکتا ہے میں اس بات سے سامات ہوں کہ اس پورے معاملے وپکش کی جو بھومکہ ہونی چاہیے یہ وہ نہیں رہی ہے اور یہ جنتہ کا سواتہ اس پور تاندولہ نے سندیب جی انعوستہ کی کسی وقت رجائرات وہ دے سکتے ہیں پروندر سیٹی جی اب ان تمام چیزوں کے بیش میں سرکار کے پاس میں وکلپ کیا حالانکہ اب یہ خبری آ رہے کہ گریے منترالے نے گریے منتری نے امیر شاہ نے ایک ہنگامی بیٹھک بلائی ہے میٹنگ بلائی ہے جس میں ارسیہ جی دوبال سے لے کر کے دوسرے عدکاری شامل ہوں گے اب کیا سرکار جاگ رہی ہے دیری سے جاگ رہی ہے دیکھیں یہ جو بیلہ یہ تو ایکٹ بن چکا ہے اور اس ایکٹ میں کوئی کمی نہیں ہے مگر جو دیش چڑھ رہا ہے سر وہ جو چرچہ کا وشہ نہیں ہے وہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا اور وہ ایک مانوتہ کے لیے ہے جو اصلی ڈار ہے وہ این ارسی سے ہے جو مسلمان سماج کو این ارسی سے ڈار ہے اس کے لیے ان کو ایک سیفٹی اور سیکیورٹی دیکھیں پردرشن کرنے کا عدکار ہر ویکتی کو ہے دیش کے ہر ناگریک کو ہے لیکن آپ دیکھیں اربین کیجری والدی نے کتنے کتنی بھو گھڑتالے کری ہے ان کے ساتھ کس نے جاتی کری ہے یہاں پہ کوئی جو طاقتیں ہیں کون سی طاقتیں ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا جو اس پردرشن کے اندر جو پروپرٹی کو جولا رہی ہیں اور اس پردرشن کو ایک خراب میں آپ کو روک کر کے تھوڑا سا کلائٹی رکھ دوں کی جامعہ نگر علاقے میں جو ایف آئی آ رہی ہے جو گرفتاری ہوئی اس میں پولیس نے کہا کہ آساماجک تھا تو تھے جامعہ کے چھاتر میں وہی بات کہہ رہا ہوں اور ایسے پردرشن کا استعمال ایسے لوگ اٹھا لیتے ہیں گیر چھاتر بھی تھے سر اس میں جو چھاتر نہیں تھے جو انوسنٹ لوگ تھے ان کے اوپر لاتھی ہیں برسائی گئی ہیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں ہمارے بچے ہیں میرا سوال ممار شمون خاسمی صاحب ہے کہ انہ ہزارے کے مومنٹ میں آپ شروع سے جڑے رہے آپ ایک اہم صدست تھے اس وقت میں کتنی بڑے اس طر پر اس وقت پورا ہنگامہ کہہ لیجیے رویت پردرشن کہہ لیجیے الگ 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 اسٹیڈیم گرفتاری سے بری رہتی تھی یا تک کہ انہ ہزارے نے تیہار جیل کے اندر بھی انچن شروع کر دیا تھا مگر اس وقت کیا ایسا چہرہ پبلک کا یا پولیس کا دکھا تھا نہیں دکھا تھا نا سرکار کی ایک سٹریٹیجی تھی اس وقت کیا کیا جائے کیسے کیا جائے کیا اس بار چوک کسی کی طرف سے ہوئی دیکھیں بہت اچھی بات جب بار بھائی آپ نے کہی کہ وہ پورا آندولن نون وائلنس تھا اور ہم نے اس وقت جو آندولن کیا ایک بڑی سرکار جو کرپشن کے مددے تھے اس پہ وہ گھری اور آخر اپنے انجام تک پہنچی میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں ہوں یہی بات آج جیسے آپ نے ابھی خبر دی ہے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گرہ منترالے کو اس کے اوپر کوئی سنگیان لینا چاہیے اور اپنی بات کو سماج میں پہنچانی چاہیے مسلمانوں میں جو یہ میسیز پہنچا ہے کہ این آر سی این آر سی سے ہماری شہریت ختم کر دی جائے گی اور ہمیں نکال دیا جائے گا تو میں یہ بات آج یہاں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ این آر سی آہ بعد کی چیز ہے ابھی این آر سی کا کوئی پراروپ اور سوروپ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیب کا معاملہ ہے ہندوستانی مسلمانوں سے ہندوستانی مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوستان کے کسی شہری کی کوئی بھی ناغرکتہ کہیں نہیں جائے گی اور وپکش یا پکش میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹڈینٹس نے جو بلکل نون وائلنس ہو کر کے انہوں نے اپنا ایجیٹیشن کیا ہے ان کا وہ ادھیکار تھا اس کے اوپر پولیس کو ناحق طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے مگر شمون خاصمی صاحب جو اس پر سوال اٹھا رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نرسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر نرسی سے اس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے وہ ایسے وہ ایسے کہ جب پورے دیش کے اندر نرسی لاغو کی جائے گی یا اصب میں اگر انیس لاکھ لوگوں میں سے چودہ لاکھ لوگ غیر مسلم ہیں تو پھر اس قانون کے بننے کے بعد جو کہ بن چکا ہے اس قانون کے سہارے سے ان کو ناگلتہ دی جائے گی باقی بچیں گے پارشاہ آپ مسلم جن کو دیش سے باہر کر دیا جائے گا یہی تو کنفیشن کسی تھی ہے یہی بھرم ہے آپ کو بتایا تو پھر ان کے ساتھ میں ہوگا کیا پھر ان کے ساتھ میں ہوگا کیا اسی اس سے تھی سنگی صاحب ایک بری بات کے بیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ارے آپ ہماری جانکاری کی دو دری ہمیں آپ کی آپ اپنے ایک بھر سنیے دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آسام کی جو انہار انہار سی تھی اور وہاں جو انیس لاکھ لوگ نکلے اس میں زیادہ تر ہندو لوگ ہیں یعنی نون مسلم ہیں مسلمان کم ہیں اور دوبارہ سی جو انہار سی کا اعلان ہے نورت ایسٹ کے بارے میں وہ بلکل الگ سے ہومنیشٹن نے بھی یہ بات کہی ہے اور جو وہاں کے شرناتی اور جو وہاں سے الیگلی آئے ہیں ان کا نہ مسلمان سمرتن کرتا ہے مسلمان صرف یہ شیورٹی اس کے دیمان میں یہ بات ڈال دی گئی ہے یہ کانون کہہ رہا ہے کہ جو شرناتی ہیں وہ ان تینوں دیشوں کے ہیں جو شرناتی ہیں وہ ان تینوں دیشوں کے ہیں ان کا ناگتہ ہندوستان کے کسی شہری کی میں ایک لائن یہ اپنی کہہ دوں ہندوستان کے کسی شہری کیونکہ میں یہاں پیدا ہوا جو یہاں پیدا ہوا ہے وہ یہی کا ناگرک ہے کسی مسلمان کی شہریت یہاں سے ختم نہیں کی جائے گی وہ یہی پہ ہے یہی رہے گا یہ بھرم جو ہے ان شرناتیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے جو ناگرک ہے ان کو کون چھیڑ رہا ہے جن کے پاس ناگرکتہ نہیں ان کی بات ہو رہی پرمیندر جی چاہے ہوم منسٹر کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو اس میں ایلاو کیا جاتا ہے دو یا تین یا چار لوگ جائیں اگر وہ شانتی پورا طریقے سے جا رہے ہیں تو ایلاو کیا جاتا ہے نہیں تو ان کا میمورینڈم پجھا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ پانی مارتے ہیں اگر وہ بھی بیری کریٹ کو توڑنے کی کوشش کریں اگر یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے جو سٹوڈنٹس کا پردرشن تھا انہوں نے اس کو پوری طرح سے پلاننگ سے نہیں کرا اور اسماجک تطووں نے اس کو میسیج کرا اور وہاں پہ اشانتی فیلائی اور دیش میں اشانتی فیلانے کے لیے لیکن ایک بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ پورے دیش کے اندر اس بات کا بہت زیادہ ویرود ہے اور جو جنتہ کی آواز ہے اس کو ہماری سرکار کو سننا پڑے گا ان کو وشواس دلانا پڑے گا جو عام مسلمان ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ جو ایک بھارتی جنتہ پارٹی کا ورکر ہے ایک پرٹیکولر سمدائے کو ٹرولنگ ہوتی ہے جو سب سے ڈینجرس چیز ہے جو ایک طرح کا انسیکیورٹی پروائیڈ کرتی ہے اس طرح کی چیزوں کو بھی اوائیڈ کرنا سپر آپ جواب دیجئے گا سندیب جی مگر شمون جی جلدی سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے ایک سمدائے کے بیچ میں غلط فہمی پیدا ہو اور میں اپنے جو بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں جو ایجیٹیشن وہ کریں شانتی پوروک کریں اور کانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور پولیس سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ یہ سمجھیں یہ اس دیش کے ناغریک ہیں ان کے ساتھ بلکہ پریوگ نہ کریں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس پورے کانون نے دوس پیٹی ہے سرکار کے الگ الگ انگھی اس میں جو ہے کہ یہ پھلانے کا کام کر رہا اور وہی سانتی پوروک دھرنا پردرسن نہیں ہونے دے رہا ہے سنجے گپتاج جلدی سے بولیے پھر میں سنجے پیسے سارا جواب رہا ہوں لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شیر کی مادن سے کہوں گا کہ کیسے کیسے مندر سامنے آنے لگے ہیں اس دیش کے شاتر اور الپسکرک اور سبھی لوگ دیش کے چلانے لگے ہیں بدل دو ان طلابوں کا پانی یہ کمل کے فول کملانے لگے ہیں اس سرکار نے جس طرح کی آج اس دیش کے اندر محول پیدا کیا ہے کس طرح کا اس دیش کے اندر محول ہے جب بات ہونی چاہیے تھی ترقی کی جب بات ہونی چاہیے تھی نوکری کی جب بات ہونی چاہیے تھی کسانوں کو اچید دام کی جہاں بات ہونی چاہیے تھی جی ڈی پی کی اس دیش کو کس دورائے پہلا کے اس سرکار نے کھڑا کر دیا ہے اور بلکل راولال جی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس آگ جنی میں اور اس سارے معاملے کے اندر فیلنے کے اندر سرکار کا خود ہاتھ ہے پرساشن کا خود ہاتھ ہے اور اس دیش کے اندر یہ دمیواری سرکار کی ہے زیادہ دکھت کس بات سے کہ جو شرناتی ہیں اور نرسی میں نہیں آئیں گے مسلمان جو کی پانچ لاکھ لوگ ہیں ان کو اگر کسی پرافدھان کے تحت ناگردتہ دی جائے تو پھر یہ سب کچھ چھیک ہو جائے گا مدی جی بھی ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ وشواس زلانے کی دمیواری کس کی ہے سرکار کو کہنا چاہیے سرکار کو کہنا چاہیے جب اس دیش میں گرہ منتری یہ کہتے ہیں کہ باقی بچے وے لوگوں کو ہم باہر نکال دیں گے دو دن پہلے ان کا بیان آیا ہے تو آپ مجھے بتائیے دنگیں نہیں فیلیں گے تو کیا ہوگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں گرہ منتری صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس پہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے بھی این ایڈ سی کو کوئی بچے لیے جو کاسمی صاحب نے کہا یہ بات دیش کے گرہ منتری کو کہنا چاہیے تھی انہوں نے پرووک کرنے کے لیے کہا کہ اس دیش کے اندر کوئی تارے مینے آئے گا اس کو باہر نکال دیا جائے گا سندیب جی بہت سارے پوائنٹس ہیں بہت سارے بندوں بہت سارے سوالیں جواب ایک ساتھ دیجئے سر دیکھیں میں صرف یہ ہی کہوں گا راہول جی کا سک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے راہول جی بھی سمجھیں کہ جو دیش کے لیے ٹھیک ہے وہ کرنا جروری ہے یہ کام آجادی کے بعد ہی ہو جانا تھا جب ہم بٹوارہ ہوا ہم جب آجاد ہوئے اگر اس سمیں یہ کام ہو گیا ہوتا تو آج یہ جو اسثیتی آئی ہے وہ اسثیتی نہیں آتی میں دوسری چیز میں بول لوں پھر آپ بات میں بولیں سر ایک سکڑ ان کو پورا کرنے دیجئے راہول جی اب بات ہو گئی آپ کی آپ بہت اچھا بولتے ہیں میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ ہم سب لوگ کی نائتک ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے دیش کے بارے میں سوچیں راست سرپرثم رکھ کے اپنی بات کریں اور میں صرف اتنا کہوں گا سب کو اپنے جتنے لوگ بیٹھیں کہ ہم سب کے اچھے اور برے کرم سے ہمارا راست پر بھاویت ہوتا ہے ہم سب لوگ کو اپنے دیش کے لیے اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بشواس کی کمی نہیں ہے جنتا کو بشواس ہے جنتا میں بشواس کی کمی نہیں ہے یہ سرکار نے بشواس دیا بھی ہے اور ہمارے در بلکل غمد نہیں یہ سرکار غمد میں نہیں ہے جنتا جو ہے جنتا سو لیجے راہل جی چپ رہی ہے چپ کر آئیے یہ لوگ جب بولتے تو کوئی سرکار نہیں ہے اور جب آپ صحیح بات بولتے ہو تو یہ بولتے نہیں ہے یہ لوگ صحیح بات بولتے ہو کیا جو بشواس جنتا کا جتنا چاہیے تو سرکار کو اس بشواس میں ابھاو رہا توزایا ہے یہ لوگ صحیح بات بولی نہیں سکتے یہ دیواشتر میں رات کو ان کو بودی جی نظر آتے ہیں میرسا جی نظر آتے ہیں اور دن میں بھی آتے ہیں بات میری پوری ہو جانے دیجئے ایک میرے دیجئے اس کے بعد بولیے گا میں صرف ایک ہی بات کہوں گا ہم سب لکھا نیتک کرتب ہے دھرم ہے اور یہ کانون بلکل کانون سمت ہے سمبیدان سمت ہے اور دیس کے لیے سوہی ہے وہی سرکار سر رہی ہے ہم اپنے سوال یہ ہے کہ یہ باتیں کہتے لے سے سمسیا کا سمدھان تو نہیں آجاتا پرویندر سیٹی جی پرویندر سیٹی جی پرویندر سیٹی جی کیا جانبوش کر کے بھرم کستی رکھی جاری ہے ستاپکش اور وپکش دونوں کی طرف سے دیکھیں راجنیتک لوگ راجنیتک فائدہ تو لیتے ہیں چھوکتے نہیں ہیں لیکن ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا کہ جو لوگ وہاں پہ جن کے پریوار کے کسی صدستے کے ساتھ مس اپننگ ہوتی ہے وہ میرے پریوار کا بھی ہو سکتا آپ کے پریوار کا بھی ہو سکتا ہے جو ویکتی جو محل خراب کرتا ہے اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا ہمیشہ نقصان انوسنٹ آدمی کا ہوتا ہے شمون صاحب کوئی اپیل تو کر دیجئے سر سر کوئی اپیل کر دیجئے مسلمانوں سے آپ رہنم آئے میرا یہ کہنا ہے کہ پہلی بات تو مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو یہاں کے ناغریک ہے جن کے پار آدھار کارڈ ہے ہم یہاں کے بوٹر رہو لاکھ کے بوٹر ہیں وہ بلکل خطی پور سے کسی بھی غلط پیوی میں نہ رہی مگر اپنی بات کو سب سے اپیل آرنائن ٹی وی کی طرف سے ہمارے سارے مہمانو کی طرف سے سرکار کو اپنے دائوت کا جس طریقے سے نرباحن کرنا چاہیے وہ ہو جو بھرم کی ستھی ہے اسے دور ہونے چاہیے امید کرتے ہیں کچھ بہتر ہوگا اب اکلئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہی آرنائن ٹی وی